برائی کا تو عام آدمی کو پتا ہے کہ برائی کیا چیز ہے مگر اکثر یہ ہجاب ہوتا ہے کہ نیکی کے نام پر آپ کو تکلیف میں امتلا کر لینا جس نیکی کا شعور نہیں جس نیکی کی اجازت نہیں جس نیکی کیسیہ کو اسباق کا پتا نہیں ایسی نیکی کا پرچار بن جانا دوسرے کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر سکتا ہے تم اسے خامخواہ اس پر لگا دیتے ہو نہ اسے سمجھ لگتی ہے نہ آپ کو سمجھ لگتی ہے بس یہ اسی طرح ہوتا ہے مثلا مزدور کو کبھی کہتے ہو کہ وہ روزہ خور ہے کبھی کہتے ہو وہ کامچور ہے تو آپ کو سکون کے در سے ملے گا سکون یہ ہے کہ آپ لوگوں کی کیفیت کو پہچانو پھر اپنی کیفیت کو پہچانو اگر اگر کسی خواہش پیدا ہو جائے جس کا تعلق دنیا سے نہ ہو لیکن آقوت پوری ہو تو یہ سکون ہے مثلا ہج خواہش ہے وہ آپ کو مل جائے تو یہ سکون ہے کون خواہش کرتا ہے کہ اس کو سکون قلب ملے وہ خواہش جس کی ڈائریکشن زندگی کے بعد کی ہو جس کی ڈائریکشن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکشن کے مطابق ہو وہی اصل سکون قلب ہے آپ کا سوال ہے کہ سکون قلب خواہش ترک کرنے کا نام ہے یہ خواہش سراب ہونے کا تو سکون کا خواہش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سکون کا تعلق اللہ کے فضل کے ساتھ ہے جب اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے تو پھر سکون ہی سکون ہے جو آدمی کہتا ہے زندگی بڑی اچھی ہے اللہ کا بڑا فضل ہے لیکن جس نے اس کے ساتھ لیکن لگا لیا اس نے بڑی بدبختی کی بے سکونی اس کا مقدر بن گئی